جی اسرام علیکم امید ہے آپ کے رئیس ہوں گے یہ جو پلانٹ ہے جی ایس ایم پندرہ مارکٹل ہے جو کہ آپ جس کے اوپر آپ برکس بھی بنا سکتے ہیں ڈاف ٹائل بھی بنا سکتے ہیں بلوکس بھی اور کارپسون وغیرہ بھی آپ بنا سکتے ہیں تو یہ پلانٹ ہے اس کا سمپل سا پروسس ہے یہ مکسر مشین ہے اس میں آپ نے مٹریل ڈال دینا ہے ریر بزری اور سیمٹ وغیرہ اس میں آپ ڈالیں گے ادھر سے مکس ہوکے یہ تھوڑ کنویئر بیلٹ کے پلانٹ میں مٹریل چلا جائے گا اور ادھر سے جو ہے وہ جتنا بھی مٹریل آپ کوئی بی ریسپی بنائیں کوئی بھی آپ چیز بنا رہے ہیں تو ریسپی اس کے مختلف ہوگی وہ آپ ریسپی اس میں مکس کریں گے اور ادھر جب پلانٹ میں آ جائے گا تو یہاں پہ پھر پلانٹ جو ہے ادھر سے بلوکس بنانا ہے آپ نے برکس بہانی ہے ٹائل بنانی ہے کربسن بنانے چاہ رہے ہیں جو بھی اب چیز بنانا چاہ رہے ہیں ادھر سے بن بن کے باعث سے نکلنا شروع ہو جائے گی اور آپ جو لیبر سٹاف ہے وہ آگے سے اٹھا اٹھا کے سائٹ پر جوڑتا رہے گا تو یہ والا جو پلانٹ ہے اس کی جو پروڈکشن ایفریج پروڈکشن ہے وہ آپ آجتی ہے تقریباً چھہ ہزار بلوک آپ اس پر بنا سکتے ہیں ڈیلی پندرہ ہزار ٹائل بنا سکتے ہیں اور دس ہزار کے قریب آپ اس کے اوپر روزانہ کی برکس بنا سکتے ہیں اور یہ ملٹی پرپس پلانٹ ہے اور اس کی جو ایفریج اگر اس کا بسنس پیسپلٹی کے حوالے سے بات کریں تو تقریباً اس پر جتنی بھی پروڈکشن ہے اپروکشمیٹلی جو ہے وہ تقریباً تھرٹی پرشنڈ کا مارزن اس میں اپروکشمیٹلی آتا ہے ایس پروڈکٹ کے اوپر اور باقی جو اس کے اوپر ہے جیسے ہی پہاڑی علاقوں میں پلانٹ انسٹال ہوئے ہیں اور پہاڑی علاقے میں جو کاسٹ ہے وہ کم آتی ہے جیسا کہ بلوک ہے اس کے اوپر یا ٹاف ٹائل وغیرہ ہے اس کی کاسٹ اور پروڈکشن جو ہے کم آتی ہے اور پھر پروفٹ بیزار سے باتیں انکریز ہو جاتا ہے تو جو پلانٹ ہے بہت ہی ضبردس پلانٹ ہے گولڈن سٹی میل کے پلانٹ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں پورے پاکستان میں لگتے ہیں جتنے بھی پاکستان میں بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں وہاں پہ بھی گولڈن سٹی میل کے ہی پلانٹ انسٹال ہوتے ہیں تو یہ اس کا بیسک سا میتھڈ ہوتا ہے بہت آسان سا سیمپل سا میتھڈ ہوتا ہے لوکل راہ مٹریل ہے اور اس میں آپ نے مکس کرنا ہے مکس کر کے پلانٹ میں سے ایک سائیڈ پہ آپ کا مٹریل ہے دوسری سائیڈ پہ سے آپ کی آئٹم بن کے باہر آ جاتی ہے اور لوکل مٹریل ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے آپ کے پیسوں میں منی میں چینج ہو جاتا ہے کنورٹ ہو جاتا ہے تو بہت ہی اچھا کام ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پورے پاکستان میں کنسٹرکشن ہوتی ہے اور کنسٹرکشن کی مین آئٹم یہ ہی ہے اور ابھی تو ریسنٹلی جو برکس کی بات اگر ہم کریں تو فلائیش برکس کی مارکٹ بہت زیادہ بہت تیزی کے ساتھ گرو کر رہی ہے سپینڈ کر رہی ہے پاکستان میں اور آنے والے چند سالوں میں جو فلائیش برکس ہے وہ بہت زیادہ مارکٹ کو کپچر کر لے گی تو یہ کے پی کے میں پلانٹ انسٹرول ہوا ہے اور اس کے اوپر جو بلوک بن رہے ہیں کسما کی ڈیمانڈ سے بلوک کی تو اس پہ بلوک بن رہے ہیں تو اس کے حوالے سے اگر آپ کوئی بھی انٹرسٹڈ ہیں تو آپ گولڈن سٹریل میل سے آپ پر آپ تک کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے آپ کو اگر فیزیبلٹی چاہیے ہو اس کے حوالے سے پلانٹ کی پرائز کے حوالے سے انسٹرولیشن کے حوالے سے اس کی جو گودن پیلٹس ہیں اور اس کے علاوہ مولڈ ہیں سب چیزیں کوئی بھی کسی قسم کی بھی اگر آپ کو انفرمیشن چاہیے ہو تو وہ آپ گولڈن سٹریل سے رابطہ کر سکتے ہیں جو کہ پاکستان میں اور پاکستان کے باہر بھی مختلف کنٹریز میں پلانٹ جو ہے ڈیلیور کرتی ہے اور آپ اس کے حوالے سے ساری جتنا بھی نالج ہے وہ آپ فون کال پر بھی لے سکتے ہیں اور ویب سیٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں گولڈن سٹریل میلز ڈاٹ کم دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ